موسیقی 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 آپ دے ویچھ پراؤڈ فیل ہندہ ہے مان محسوس ہندہ ہے جے کر اس آج اس جگہ تو سانو سننو ملے جتھے آٹ دے وچھتے تبرید دی دنیا دے وچھ بہت ہی اڈوانس کام ہے اگر دوجہ گزل دی گائکی دی گالکی تھی جائے ایک تو ایک گزل آرٹسٹ کلاسیکل میوزک دی گالکی تھی جائے تو اتھے بھی کوئی کمی نہیں ہے بہت اچھے اچھے آٹسٹان پر ستار دی اگر اسی گھل کر دے سی تو سڑ کو بہت انگلیاں تے گھننوالی آٹسٹان پاکستان دیوچ تے وہ کاٹ جڑی سی ہونہ منو لگ دے کی ہڑی ہڑی بہت صحیح رستے تھی آ رہی ہے کہ جدو کسے بھی دیش کسے بھی کاردی کوئی بیٹی ایک ایسے کام نو ہاتھ پاؤں دی ہے تو جنا پر چار پر سار ایک بیٹی کر سکتی ہے اور نہ شاید پر چار پر سار ایک لڑکا نہیں کر سکتا تو لڑکی دا جڑا سیڈ تو گال کریے اپنے کاردی وچ بھی ہے ماتا پیتا دے کاردی وچ بھی ہے تو اتھے بھی ہو دا جڑا ایک پیارا رشتہ ہوندہ ہے تو جدو دوسرے کار جاندی ہے تو اتھے بھی ہو دی بہت ساری وڈی فیملی بن جاندی ہے تو ایک فیملی دے وچوں جا کے دوجی فیملی دے وچ جا کے پر چار پر سار دا بہت بڑا ایک سسٹم پیدا کر سکتی ہے لڑکی سب تو زیادہ جساڑی جی لڑکی پڑی ہوئے گی تو وہ بہت زیادہ پر چار پر سار کر سکتی ہے تو سانو بڑی خوشی ہوندی ہے جدو اسی تھوڑے دن پہلا ایک فون ہوں دے تو اس فون نے گل کی تی کی ساڑی ایک لڑکی ہے جو ستار پرے کرتی ہے تو کیا آپ اس کو لائی پہ لے کے آ سکتے ہیں تو ساڑے واسطے تو خوشی ذاتے کانا نہیں سی کیونکہ ایک وہ آرٹسٹ جڑی ایک اس کنٹری تو ہے جتے عام طورتے ساڑے بادران دے لڑائی چل دی رہن دی ہے بادران دے کر کے ایسی دوریاں بڑھا کے رکھی ہوئی ہیں پر ایک ساڑے کو ایک ایسا بریج ہے ایک ایسی ایسا سسٹم ہے سنگیت دا جڑا ساڑے دلانوں لے کے کلوج کر دا ہے ساڑے جڑے آپ سے رشتہن انہوں نے کلوج کر دا ہے لاغے لے کے ہوں دا ہے تو اسی کوشش کرنی ہے کہ ایک جڑا سنگیت دا ایک ایسا بریج ہے یوچ کرنے جیدے نارسی سارے اکٹھے ہو کے تو اس رشتے تے چلانگی جتو سنو آپس اچھ میل ملاب ناکھ نجر آئے گا ایک دوسرے کی رسپکٹ نجر آئے گی تو آو ہونو جڑا گربہ دا سلسلہ آپا جازہ نہ کر دے ہوئیے آٹسٹانو تو آڑے سامنے ملونے ہیں سب تو پہلا آپا آڑی سیوچ حاضر کر دیا جی سمرن جی سینجی وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کا خالصہ سمرن جی سارے ہی درشکہ دا سرباکال موسیق سسائیٹی آف کالگری دے سپیش دے بہت بہت سواگت کریں گا آج جیڑے کلاکارسہ ڈینال جوڑن جا رہے ہیں جو کی سنگیت دے دنیا دے بار چھا سپیشلی ستار دے خیتر ویچ استاد رئیس کھان جی جنہ دے اپنے زبان نی ہون دا ماتا چھوڑ کم پیجانگے سارے ہی انہ دے شکشیتی تو انہ دے کلا تو انہ دے ہونر تو انٹرنیشنل لیوال دے سارے ہی واکرنے دے جنہ دے وادن ویچ ہر کرانے دے خوشپو ہر کرانے دے انداز دے کھانڈا ملدہ سا نو جنہ دے ہی ہنہار شگیرد رتیکہ دھنجا جی میں جرور چاہوں گا اس گلدہ ذکر کرنا کہ اسی بلکل ادھا نہ میں پوستر جا پڑھ رہے ہیں اسی لیٹ استاد ریس خانجی لیٹ وہ صرف آپ پہ شریرک تو عورتے گہ سکتے ہیں لیکن جدا ایک سچا سچا کلاکار جنہیں ایک زندگیچ اپنی کلا نو اپنے جیون نو کمایا وہ شریرک تو عورتے تھے ہوتے لیٹ لگ سادا لیکن وہ روحانی تو عورتے کدھی بھی لیٹ نہیں لگ دا وہ صدا ہی عمر ہوندہ ہے تے ادھا دہ ہی ایک کلاکار دے شاگیرد ریتکا دھنجا جی اسی انہا دا آج آپ جی دے سامنے ستار بادن لے کے آ رہے ہیں اس تو پہلا ہی چاہوانگے اسی جرور انہا دے بارے کچھ گالبات کر لیے انہا دے جیون بارے جان لیے تا ریتکا دھنجا جی نمشکار وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کا پتے جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے فیس بک کے اس لائی ہمارے کونسٹ میں تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے پلیز آپ اپنے بیوز بتائیے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ نے مجھے یاد کرا اور آج سرپ اکال مجھے موقع ملا مجھے موقع ملا اگر آپ ابھی اکیلے یوز کر سکتے ہیں اکیلے یوز کر دو ہیڈ فون ابھی بعد میں پھر خان صاحب کے ساتھ باتشت کر لیں گی تاکہ تک کتنا ٹھیک شکریہ تو میرے لئے یہ بہت ہی بہت کی بات ہے کہ میں یہاں پر فارم کر رہی ہوں تو میں آپ سب کا جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے مجھے انبائٹ کر آ ان سب کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ ہمارا بھی سو بھاگیا ہے جی جے ہم آپ کے ذریعے دو ملکوں کا سنگم کر کے درشکوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں یہ بہت ہی سو بھاگیا کی بات ہے ہمارے لئے ہمیں خود بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں پڑوسی بھی نہ کہوں تو ہمارا ہی ملک ہے نا تو وہاں سے آپ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے میں ضرور رتکا جی جاننا چاہوں گا آپ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا اچھا ستار وادن کر رہے ہیں تو آپ کی یہ جو سنگیت کی جرنی ہے جو آپ کا سفر شروع ہوا اور استاج جی کے پاس جو آپ کی تعلیم ہوئی اس کے بارے میں ضرور آپ ذکر کیجئے کہ آپ کے سنگیت کا پروارک کیسے تھا پیچھے بیگراؤنڈ اس کا ذکر کرتے ضرور ہمارے درشکوں کو بتائیے جی جی میں بیسکلی میوزیکل سنگل سنگل ایک سیکنڈ آپ کا سپیکر تو نہیں آن کوئی آس پاس میں دوسرا لائیو سن رہا ہو کیونکہ آپ کی آواز رپیٹ ہو رہی ہے نہیں ایسا تو کچھ ایک سیکنڈ ابھی ابھی بولی ایک منت میند مینٹ کیتا ہوسکتا ہے ہاں جی انمیٹ کر لی جی ہاں جی انمیٹ کر لی جی ہاں جی اب بولی اب آرہا ہے آپ کو آواز ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلوں کوئی وزر چلوں چلیں چلوں چلیں چلیں ہاں جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی جی آن جی آپ بتانے لگے تھے جی آپنے سنگیت کے سفر کے بارے میں جی ضرور میں بیسکلی میوزیکل مجھے اپنے بابا کو دیکھتی تھی تب مجھے یہ بہت ہوتا تھا کہ مجھے اس پیل میں جانا ہے اور کچھ اچھا کرنا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں جو اتنا مشکل زیادہ تر آج چکل آپ کو بتا ہے راک پاپ یہ چلتا ہے کلاسیکل میوزک دیسی میوزک جو ہوتا ہے اس کو بہت بہت ریلی لوگ ہوتے ہیں جو پسند کرتے ہیں تو یہ میرے پاپا کا دریم تھا کہ میں ستار بجاؤں ان کی ایک خواہش تھی کہ میرا جب بیٹا ہوگا تب میں اس کو ستار سکھاؤں گا بہت میں ہوئی کیونکہ میں پہلی بچی ہوں تو جب میں ہوئی تو میرے پاپا نے مجھے سکھایا انہوں نے کہا یہ ہی میرا بیٹا ہے اور یہ ان کا دریم ہے اور یہ سب سے بڑا دریم میرا بھی ہے کہ مجھے ان کا دریم پورا کرنا ہے کیا بات بہت اچھی بات ہے جی اور میں ایک درشکوں سے جرور یہ چیز سانچی کر دوں کہ بیٹا ہو چاہی بیٹی ہو وہ اپنے کام اور اپنے ہنر اور اپنے جیون سے پہچانا جاتا ہے مرات جائے ہیں ڈیپ ١au بپ on. اگر وہ کام اچھا کر رہے ہیں اگر وہ چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا تو ان کی چرچہ ہو گی ہی ہو گا اور اگر وہ لڑکی بھی ہے اور اگر کام ہی نہیں Genteور Verizon Home没 ایک برابر ہے تو یہ بہت بڑی یہ بات ہے کہ آپ اس فیلڈ میں آئے میں ضرور جاننا چاہوں گا آپ کے یہ جو تعلیم ہیں جو ستار آپ نے سیکھنی شروع کی اس کا اس کی شروعات کیسے ہوئی اس کے بارے میں ضرور آپ ذکر کیجئے جی اس کی شروعات میرے گروہ جی افتاد ویستان صاحب جو کہ دنیا کا بہت بڑا نام ہے ان کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے کہ ان کی تعریف کے آگے میرے ہر الفاظ چھوٹک ہیں اور میری تعلیم کا سلسلہ جو ہے میں جب پہلی بار رئیستان صاحب سے ملی تو مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہیسا نہیں ہوا کہ استاد جی ہیں گروہ ہیں تو کہیں مجھے ڈاٹے نہ میرا سلیک میں صحیح بجاؤں گی یا نہیں بجاؤں گی وہ اتنا سنسرلی اتنے پیار کرنے والے اتنے محبتی لوگ ہیں اتنا پیار سے مجھے انہوں نے سکھایا ہے ان کی فیملی ان کے بڑے بیٹے استاد پرہان دریس خان صاحب ان کے چوتے بیٹے حضور حسنین دریس خان صاحب ان کی وائف بلکیس خانم جی ان سب نے مجھے ایک شادویت کی طرح نہیں ایک بچی کی طرح رکھا ہے اپنے ایک فیملی میمبر کا ایک حصہ ہوتا ہے اس طریقے سے رکھا ہے اسی طریقے سے انہوں نے مجھے سکھایا ہے کوئی ایسا فرق نہیں کہ ہوتا ہے تعلیم میں کے فرق ہوتا ہے کہ شادویتوں کا الگ ہوتا ہے بلکل ایک سامان جیسے اپنے بچوں کو سکھایا وہ ہی ہمیں بھی سکھایا اسی نازوں سے اور اسی پیار سے سکھایا ہے انہوں نے مطلب بہت کم ہے ان کے لئے جتنا ہم بولا چاہے بہت خوبصورت شخصیات ہیں انہوں نے مجھے بہت پیار سے سکھایا اور بہت اچھے سکھایا آج میں جو ہوں انہیں کی وجہ سے ہوں میں ضرور ہم آپ کے جو آپ کہنا چاہ رہے ہوں آپ کے جس بات ہم بینہ کہے بھی سمجھ پا رہے ہیں آپ کے کہنے کے ایک لہزے سے کہ انہوں نے کتنا پیار دیا آپ کو کہ آپ کو جو شبد بھی کم بڑھ جاتے ہیں اپنے استاد کے لئے کہنے کے لئے کیونکہ یہ سچ ہے کہ جو سچے انسان ہیں جنہوں نے زندگی میں کلا اور انسانیت کو کمایا ہے ان کی تاریف یا ان کا ہم ان کو شبدوں میں بیان نہیں کر سکتے ایک لیمٹ تک کر سکتے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم بول کے نہیں بتا سکتے تو میں ضرور جاننا چاہوں گا جی آپ نے جب ان سے تعلیم لی تو اس کے دوران جب آپ سیکھ کر آگے پرفارم کیا آپ نے کہاں کہاں پہ کن سٹیجز پہ پاکستان میں پرفارم کیا کہاں آپ لے کر چکے ستار اس کے بارے میں ضرور ذکر کیجئے جی یہاں پر ہاں پاکستان میوزی کانفرنس ہوتی ہے میں نے وہ پلی کری ہے تیجی فاؤنڈیشن آر کانسلس آف پاکستان اور یہاں کا ایک ریالی کی بہت بڑا شو تھا نیسکنے نیسکنے نیسکرٹ اپنکار اس پر میں نے پارٹی سکرٹ کرا تھا اور آپ سب کی دعاوں سے تار جی کی دعاوں سے میں وہاں پر پرس جیتی تھی اور وہاں پر پرس آئی تھی اور یہاں بہت بڑا ایک برینڈ ہوتا ہے اس کا نام ہے کوک سٹوڈیو تو وہاں بھی میں نے پر فارم کر رہا ہے اور انڈیا بھی میں پر فارم کر چکی ہوں رائے پل ہری دوا جلی میں وہاں پر آئی تھی وہاں کی بہت بڑی مراج ہمارے گروہ جی سائن یو جیسٹر لال جی انہوں نے مجھے وہاں بولایا تھا اور وہاں مجھے بہت مان سامان زیاد دیا مجھے میری وہاں پر فارمنس کروائی اور بہت عزت بہت پیار ملا میں نے انڈیا میں بھی پلے کرا اور ابھی رسنٹ کی ایک ہندی قویتہ پیج اور اردو سوڈیو یہ دو میں نے پلے کرے تھے اور اس کے بعد لنڈن میں ایک ہوتا ہے دا سپارٹ 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 یوکی تو وہ پلے کر رہا ہے اور اب آپ نے یاد کر رہا ہے تو یہاں پر ہم حاضر ہیں بہت بہت اچھی بات ہے جی آپ نے اتنی اچھی اتنی چھوٹی عمر میں اتنی اچھے اچھی سٹیجوز پر پلے کیا اور میں ضرور کہنا چاہوں گا درشکو کو بھی ضرور ویسے تو سب ہی نے ویڈیو سنی ہوتی ایک میری پرسنل فیوریٹ بھی رائے اس کھان جی کی جو انہوں نے پانچ سال پہلے کوک سٹوڈیو پر ہی پلے گیا تھا ہنس دھوانی اچھا اور میں ضرور کہنا چاہوں کہ ان کا دیکھ کے اگر کوئی نون میوزیکل پرسن دیکھ کے اگر بولے تو وہ سوچ نہیں سکتا کہ اس عمر میں اس لہزے اور اتنی روانگی کے ساتھ بھی کوئی ستار کو بجا سکتا ہے جیسے انہوں نے بجایا ہنس دھوانی تو میں ریتکا جی آپ سے ضرور جانا چاہوں گا کہ جیسے گرو جی کے ان کے وادن میں امداد گھرانے کی اور باقی سبھی گھرانوں کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ کو جو آپ کا وادن ہے اس میں کس گھرانے کی زیادہ جھلک دیکھنے کو ملے گی یا اس کا سبھی چیز کا ایک مشرن ہے دیکھیں ہمارے جو گرو جی ہیں وہ میواتی گھرانے سے تعلق ہوتے ہیں اور ان کا بجانہ جو ہے وہ گائی کی انگے واہ کیا بات ہے تو ہمارے بجانے میں بھی آپ کو میواتی ہی گھرانہ دیکھے گا اور کائی کی انگی ہم بجائیں گے تو امید ہے کہ ساتھ جی جیسا کچھ اچھا کر سکے کوشش ہے کیونکہ ان کے تو ناکھن برابر بھی نہیں ہم پر کوشش ہے بہت اچھی بات ہے جی میں ایک چیز اور ضرور جاننا چاہوں گا جب آپ گرو جی سے سیکھتے تھے تو اس دوران اگر آپ کچھ ایسے ایک دو واقعہ ہم سبھی درشکوں کے ساتھ کوئی سانچے کریں جو آپ ایکسپیرینس کیا ہو کسی بھی طرح کا اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ ہم ان کو مل تو نہیں پائے ہم ان کو ساکشا دیکھ تو نہیں پائے لیکن آپ کے ذریعے ہم جاننا چاہیں گے اتنے اچھ اچھے اچھے استادوں کی جیون کے بارے میں تو آپ کوئی واقعہ ایسے کچھ incidents ہوئے ہوں جو آپ کو بہت یادگار ہوتا ہے کہ ایسے ہوا تھا بجاتے وقت یا گاتے وقت کچھ بھی کوئی انسیڈنٹ ہو ایسا آپ کے ساتھ جی تو بہت سارے کسے ہیں پر اس ٹائم آپ کے ذہن میں نہیں آرہا ہوگا کوئی ایسی بات نہیں جی برکل اتنے سارے ہیں کہ میں آپ سے کیا بتاؤں بس یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ بہت اچھے انسان تھے اور ان کا سکھانے کا جو طریقہ تھا نا وہ بہت الگتا مطلب وہ ایسے سمجھاتے تھے مشکل سے مشکل بات جس کو دیکھ کے بندہ کہتے ہیں کہ یہ تو اتنوں مشکل ہے اس کا ٹائم لگی گا ہمیں سمجھنے میں اس کو پڑا وقت لگی گا آنے میں پر ان کا انداز ایسا تھا کہ وہ اتنے الگ انداز سے سرکھاتے تھے کہ وہ اتنی مشکل چیز دو سیکنڈ بھی نہیں لگتی تھی سمجھنے میں ان کا طریقہ اتنا خوبصورت تھا ان کا بتانے کا ایکسپیریئنس بہت 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 خوبصورت بہت اچھے جید دوستو آپ سن رہے ہیں بات استاد رئیس خان صاحب اگر ہم لوگ ستار کی بات کرتے ہیں تو استاد پندت روی شنکر جی استاد ولایت خان صاحب ان لوگوں نے جو ستار کو ایک ایسا مقام دیا تو اس نام میں ایک اور نام جڑتا ہے استاد رئیس خان صاحب کا جن کی انگلیاں ترکتی تھی ستار پر تو لگتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ایسی ان کی ستار کی انگلیوں میں بخشت تھی تو ایسے انسان جب جیسے سمن جی سنگھ نے بتایا آپ کو اس دنیا سے بے شک چلے گئے شریر یہ جو شریر ہے کسی کا بھی نہیں رہنا لیکن جو وہ کام کر کے چل گئے ہیں تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ آج وہ ہمارے پاس ہیں اس بیٹی کے روپ میں ہیں جو ان کی اتنی ریکارڈنگ ہو گئی اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو انہیں سگایت ایک بار استاد تاریخ خان صاحب سے بات ہو رہی تھی جو بتا رہے تھے ان کے بارے میں بات کر رہے تھے جب ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا تھا تو کہتے بھی ان کا جواب نہیں تھا ایسی شکشیت ہے اور میں کافی سارے ویڈیو بھی ہیں استاد تاریخ خان صاحب جو آپ یوٹیوب پر سن سکتے ہو دیکھ سکتے ہو تو ان کی ستار کے بارے میں اتنا میٹھا ستار وادن کمال کا اور بہت ساری جیسے آج جو ہمارے استاد جی بجا رہے ہیں طولہ بجا رہے ہیں وہ اپنا بردر ہیں استاد تاریخ خان صاحب کے جاریخ خان جی تو یہ دیکھو کتنا اچھا کوسورت مل ہوتا ہے انسان کہاں ہوتا ہے تو اس کا ملن کس طریقے سے کہاں پہ ہو رہا ہے یہ سب اس اوپر والے کا ہی کرشمہ ہے اس اوپر والے کی بخش ہے تو آپ اس چیز کو جرور یاد رکھو کہ یہ جو سنگیت ہے کسی مذہب کا کسی دھرم کا کوئی سسٹم نہیں ہے یہ جو رو دار یہ عبادت ہے یہ اللہ کی عبادت ہے یہ واہی گروہ کی عبادت ہے یہ واہی گروہ کی پرارتنا ہے پوجہ ہے اگر ہم اس کو اس طریقے سے لے کے چلیں گے جیسے بیٹی ابھی بتا رہی ہے اگر ہم کچھ ایسے ویڈیو فیس بک پر دیکھتے ہیں جن ویڈیو میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے نفرت وہ نفرت ہی کھلاتے ہیں تو بیٹی اتنے پیار کے ساتھ آپ کو کبھی ہو انگلیڈ پہنچ جاتی ہے ستار سنانے کبھی ویڈیا بھی پہنچ جاتی ہے آج وہ کنیڈا آگئی تو یہ کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ خوش قسمت نہیں ہیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں سمر جیس جی کہاں بیٹھے ہیں تو ہم اس بات چیز کا اند لے رہے ہیں باقی ٹھیک ہے کہ اس کی عمر چھوٹی ہے جتنا بجا رہی ہے بہت اچھا بجا رہی ہے تو ابھی اس کے پاس بہت ٹائم ہے بیس پچیس سال تو بیسے تو ساری جندگی انسان سیکھتا ہیں تو بہت لمح سمہ اس کے پاس ہے اس کلہ کو آگے لے جانے کے لیے تو آپ لوگ سارے بلیسنگ دیجئے اس بچی کو کہ یہ رول مارڈل بنے اور لڑکیوں کے بارے میں میں نے پہلے بھی ایک بات آپ سے شیئر کی تھی کہ پچھلے دوہزار اٹھارہ میں جب ہمارے پاس ریشمہ پندیت آئی تھی بڑی پیاری تبلہ نواز ہے اور سرباکال یوٹیوب چینل پہ میرے تبلے کی دنیا کی ہسٹری ہے کی فور پوائنٹ سیون ملین ویو اس کے یوٹیوب چینل پہ ہو گئے ہیں آج سکسٹی تھوزن اور بڑھ گئے ہیں تو اس طریقے سے اس کے بارے میں جب ہم لوگ لائیو جاتے تھے تو ایک کسی نے لکھا تھا کہ بھائی صاحب بھی آپ جب لائیو جاتے تو ہمارے گھر پہ بچہ ہونے والا ہیں تو میں نے اپنی وائپ سے وہ کہہ رہے تھے کہ بات کی ہے کہ جس دن ہی ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوگی تو ہم اس بیٹی کا نام رشما رکھیں گے تو اس بیٹی کو میں تبلہ سکھانا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں میرا ڈریم ہے یہ تو ایسے ہی یہ بچی آئی ہے بے شک پاکستان سے ہے کہاں سے ہے تو ہمارے میرے خیال میں اور جو لوگ ہیں پاکستان میں ان کو بھی اپنی بیٹیوں کو اس رستے پر ڈالنا چاہیے تو اگر ایک نڑکی آج لے کے اس کلا کو آگے بڑھیں تو ہم لوگ سب اس کا ملجل کے ساتھ دیں اس کو سنیں اس کو پیار کریں تو اس کو یہ بتائیں کی بیٹا کی آج آپ جس رستے پہ ہو اس رستے پہ آپ جا رہے ہو آگے جاؤ گے لیکن تیرے پیچھے پیچھے آج آپ ایک ہو تو تھوڑے دنوں بعد تھوڑے سالوں بعد ہزاروں لوگ تیرے ساتھ ستار لے کے کھڑے ہوں گے یہ ایکجامپل ہم نے پیش کرنا ہے بڑی خوشی ہو رہی ہے ریتکہ سے بات کر کے جیتے ہو بیٹا کیا بات ہے ریتکہ جی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے اور جیسے کی آپ نے تین ملکوں کو جوڑ دیا کہہ دیجئے انکل جی کینیڈا سے ہم انڈیا سے آپ پاکستان سے تو یہ کلا ہی ہے جو ایسے تروینی بن گیا تروینی اور آج ہماری میکزین کا بھی آگاز ہوئے تروینی بہت اچھی بات کیونکہ کلا جو ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی دھرم مذہب نہیں ہوتا کلا تو کلا ہی ہے ستار کسی کو بھی پکڑا دے ستار یہ نہیں کہے گی یہ ہندو ہے میں نے نہیں بجھنا بس اسے بجھانے والا چاہیے تو بہت اچھی بات ہے میں ضرور آپ سے آپ کے ذریعے اپنے درش سے اور باکیوں سے یہ میسج دینا چاہوں گا آپ ضرور ایک کوئی میسج دینا چاہیں آپ اپنی عمر کی لڑکیوں کو اور ینگسٹرز کو کی کلا کو سادھیں اور اس فیلڈ میں جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ روک پاپ کی طرف بہت آج کل کے ہمارا یوت جا رہا ہے تو وہ اس طرف بھی آئیں تاکہ یہ جو ہمارے پاس انمول خزانہ ہے اپنے گرو جنوں کا دیا ہوا ہم اسے بھی سنبھال کر برقرار رکھیں آپ کا کوئی میسج ہو ہماری ینگسٹرز کے لئے جی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ابھی کی جو بھی جنریشن ہے وہ کلاسیکل میوزک کو سنیں اس پہ گوھر کریں اس کو دیکھیں اس کو پیار کریں تو وہ آپ کو بھی سمجھ آئے گا اور آپ اس کے لئے انکریج ہوں گے اس سے کچھ سکھیں اور یہ ہی کہنا چاہوں گی کہ کلاسیکل میوزک بہت اچھی دنیا ہے یہ ہمارا پرانا شاستری میوزک ہے تو اس کو بھی ہمیں آگے ساتھ لے کے چلنا ہے کہ بہت سارے میوزک ہیں راک، پاپ، جیت سارے میوزک ہیں پر ہمارا جو شاستری ہے ہمارا جو پرانے ریتوں سے چلتا آرہا ہے ہمیں اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے بہت بہت اچھی بات ہے ہمیں تھوڑا سا ساتھ جوڑیاں نہیں ان کی وجہ سے یہ پروگرام میں ان کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا میں آپ دونوں کی بات چیت میں کھو گیا تھا تو اچھا لگ رہا ہے جب ایک ایسا بچہ ہمارے ساتھ جڑا ہے جو پاکستان میں تو میرے خیال پہلی بچی ہے جو ستار پلے کر رہی ہے بیٹا ہمارے سب کے لئے پروڑ کی بات ہے کہ ایک ایسا ساتھ جس کو پوری دنیا پیار کرتی ہے تو ایک ہمارے پاس تھوڑے ایک دو سال ہو گئے بابا نجمی جی آئے تھے تو جہاں میں بیٹھا ہوں یہیں بیٹھ کے وہ بول رہے تھے تو انہوں نے ایک بات کہتے ہیں انہوں نے ایک شیر ہے اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھر آندھا تو ہم لوگ بیٹھے ان کو سن رہے تھے جہاں پہ ابھی تیرے رکھی ہوئی ہیں وہاں پہ لوگ ہم لوگ بیٹھے تھے تو جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں پہ بابا نجمی جی بود رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بلکل بات کچھ لوگوں نے سچ کر کے دکھا دی ہے کہ اگر وہ کچھ کرنا چاہیں تو کہیں سے بھی کچھ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ہم سب کا ٹھینکس کرنا چاہیں کہ جو سرباکال میوزک سیٹیو کیلگری انڈیا میں جو اپنا اوپن برانچ ہو رہی ہے ہمارے پرائیڈن صاحب جڑے ہمارے ساتھ رنجیس ہیں جی تو بہروی شرما بھٹ جی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر بہروی جی جڑی ہے ہمارے ساتھ بہت شکریہ ڈاکٹر بہروی جی آپ نے ٹیم نکالا اور آپ کی یہ ہماری چھوٹی بہن ہے چھوٹی بچی ہے اس کو عشیروہ دیجئے کیونکہ آپ بہت اچھے بہت مائنے رکھتا ہے کام آئے گا کبھی موقع ملے تو گائیڈ بھی کر سکتے ہو آپ کیونکہ آج اس کی عمر سکھنے کی ہے تو بہت کچھ سکتے آپ لوگوں سے تو کہاں پہ آرٹسٹ اس کا کوئی ہمیں لینا دینا نہیں بس کسی کئی بچے بے کوئی فون کرتے ہیں انکل جی آپ میرے کو اس استاد کے ساتھ بات چیت کروا دو پاکستان سے ہیں جو بات ہوتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو بہت اچھے ان کا نام تنو خان جی بہت بہت شکریہ آپ کا تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر جگمون شرمان جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تو ہم ہمارے ڈاکٹر جگمون شرمان جی کی تو بات یہ ہے کہ ان کا شیرواز سرباکال کی لہیو کو نہ ملے تو یہ اپنے آپ میں وہ دن خراب ہوتا ہے ہمارے لیے تو آج خوش قسمت ہی ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیرواز دے رہے ہیں اس ینگ آرٹس کو تو منجو ارورا جی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے سونا تھا تھوڑے دن پہ ایک دن پہلے ان کا بھجن کا پروگرام تھا سرباکال لائی پہ بہت بہت شکریہ سب کو منجو جی نمشکار بول رہی ہیں بہت بہت شکریہ جی تو اور سمن جی سمن جو سین جی جڑے ہیں بہت بہت شکریہ سمن جو سین جی اسے طرح بڑے رہو لوک مکھر جی صاحب جڑے ہیں انیل کمار جی جڑے ہیں چندرہ جڑے ہیں ہمارے ساتھ جو کی بہت اچھے آرٹسٹ ہیں بہت بہت شکریہ رمیش چاوریہ جی بہت بہت شکریہ آپ کا رمیش جی بہت اچھے انسان ہیں ان کی وجہ سے ہی ہماریتکہ کے ساتھ جڑ رہے ہیں آج تو اس طریقے سے آج میں جو ہوں انہیں کی وجہ سے ہوں کیونکہ یہ میرے مامو ہیں اور یہ مجھے بہت انکریج کرتے ہیں اگر یہ نہ کریں تو میں شاید آج جو بھی ہوں وہ نہیں ہوتی بندے کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پش کرتا ہے کہ آپ یہ کرو ہم بچے نا ہم ڈس آرٹ ہو جاتے ہیں ہم اپنے لائن سے کبھی ہٹ بھی جاتے ہیں تو وہ ہمارے جو بڑے ہیں ہمیں اپنے دوبارہ لائن پر لے کے آتے ہیں ہمیں پش کرتے ہیں کہ نہیں بچہ آپ یہ کام کرو آپ یہ کام کرو تو جو بھی ہوں میں آج اور آج جو بھی کر رہی ہوں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہر سمیں ہر منٹ ہر سیکنڈ یہ بہت 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 اچھا رویش بھائی مبارک ہو آپ کو آپ کی وجہ سے ایک ینگ آرٹسٹ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے اس کے لئے جہاں پہ اس بیٹی کو مبارک آباد بیٹی کے ماتا پتا کو مبارک آباد تو اتنا ہی مبارک آباد اتنی بلیسنگ اتنی کینگروٹیلیشن آپ کو ہے کہ آپ اس بچے کو آگے سے آگے پہنچا رہے ہیں اس کی قلعہ پھر میں وہ بات دھورا دیتا ہوں جروری نہیں کہ آج ایک بچہ بہت بڑا استاد بن جائے گا لیکن بات ہے کہ جتنا وہ بجا رہا ہے اس کی اس قلعہ دوسروں تک جانی چاہیے ایستہ ایستہ آج تھوڑی جائے گی کل کو اور بڑھ جائے گی ایوری ڈی اس کا ایکسپیرینس جیسے جیسے آگے جائے گا ایک اچھا آرٹسٹ اسی میں سے نکلے گا تو آپ کا بہت بڑا یوگدان اس میں آپ لوگ بدائی کے پاتر ہیں گرمت سہارا اکیڈمی جو بہت اچھا کام کرتی ہے بچوں کے لیے وہ بھی جڑے ہیں ہمارے ساتھ آپ لوگ ایسے ہی بچوں کو شکھانے کا کام کرتے ہو تو ایسے ہی ایک بچہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے پاکستان سے تو آپ اس کو بھی بلیسنگ کیجئے تو ایسے ہی بچہ اچھا آرٹسٹ جی 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 بالکل جیسے کی جی کہ laws میری ذہن میں ایک چیز آئے وہ چیز تک فائم ogóle کہ ہم بچے ہیں اور ہم نے سیکھنا ہے بہت بہت بڑی بات ب ہی آپ کو اس چیز کا احساس رہنا چاہیے تب ہی ہم آگے سیکھتے رہیں گے جس دن ہمیں اس طرح لگنے لگ جاتا ہے کہ ہم اب چید بڑے ہو گئے اب بہت اچھا بجانے لگ پڑے اس وقت ہمارے سنگیت کا سفر کہیں نہ کہیں رک جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ کو اتنے اچھے سنسکار بھی ملے ہیں اپنے گرو جنوں سے اپنے جیسے آپ نے مامو جی کا ذکر کیا اور گھر میں آپ کو پریوار سے تو بہت اچھی بات ہے آپ نے کلا کے ساتھ اتنے ملکوں کو جوڑ دیا اور میں ضرور چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ جو اور بھی ہمارے بھائی بہن وہ بھی اس کلا کے ساتھ جوڑے تو مجھے لگتا ہے یہ جو ملکوں کی مذہبوں کی دوریاں ہیں یہ شاید کلا کے مادھیم کے راہی میٹ سکتی ہیں بہت اچھی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے نیتی کا پاندی جی توڑا ساسی گال سوری لیکن ساڑھا فرج باندھا ہے کہ ساڑھے جوڑ رہے ہیں انہا دویس اپنا خیال رکھنا انہا کر کے توڑے کر کے اسی بیٹھے ہیں نیت کا پاندی جی ساسری کال تو منہ پتہ ہے تو ساسری کال سی من جی سنویں لکھنی ہے تو میں توڑے والوں ہوں پچھا دنہوں نے دکھو پراہ دیپ سنگ بہت بہت آنواد سارے ہیں بہت بہت آنواد اگلی گال وال میں ہیں ہر جی سنگ جی جرور دازدار نیت کا پاندھی جی خود بہت آچھے سیتار پلے کر دے نے بہت آچھے بہت آنواد شاگرد نے بہت آنواد بہت آنواد اور جیسے کی نیت کا جی اگر یہ جو نام لے رہے ہیں نا انکل جی سب بھی کے میں آپ کو ضرور بتا دینا چاہوں کیونکہ آپ ہم سے تھوڑا دور بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جو شکشیتیں ہمارے ساتھ جڑی ہیں یہ اپنی اپنی جگہ پہ ایک اچھا نام بنا چکی ہیں اور بہت ہی سنگیت کی سیوہ میں جڑی ہوئی ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی سو بھگیا کی بات ہے کہ یہ ہمیں آشیرواد دینے آ رہے ہیں آپ کو بڑے ہی پیار سے یہ آج سنیں گے اور بلیسنگز دیں گے بہت زیادہ انڈیا سے ہمارے ایدھر سے جی یہ میرے لیے بھی بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ مجھے یہاں لائف دیکھ رہے ہیں اور مجھے سنیں گے تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ مجھے اپنا آشیوات دیں اپنی بلیسنگ پر اپنا پیار دیں تاکہ آگے اور اچھے سے اچھے کر سکیں بلکل میں ضرور چاہوں گا ریتکا جی آپ سے اب باتوں کا سلسلا کیونکہ ہمیں اتنا وہ خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں سے بات کر کے کہ ہم اس کو سلسلے کو جتنا مرضی آگے بڑھا لے تو اس کا کوئی سیوہ نہیں ہوگی میں ضرور چاہوں گا آپ کے ساتھ جو تبلہ سنگت کرنے جائے رہے ہیں آج میں ان کا ذکر کیے بھی نہیں رہ سکتا کی جاری خانسہ ہے میں ضرور چاہوں گا آپ ان کو بلائیے تاکہ وہ اپنی زبانی ہی اپنا ذکر کرے کیونکہ ہم کریں گے تو ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی گستاک ہی نہ ہو جائے تو میں ضرور چاہوں گا ان سے بھی ہم روب روح ہو کے کچھ نہ کچھ گفت گوف کریں ہم جی بالکل بالکل میں ضرور ان کو بلاؤں گی اور یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ افتاد جھاری خانسہب جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت انسان ہیں کیونکہ اتنے بڑے افتاد اور میں نے جیسے ان کو ایک پال کرائے کہ جھاری خانسہب کی پرگرام میں تو آپ نے انہوں نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا انہوں نے کہا بیٹا خاجر مطلب انہوں نے پہلی ٹرین پکڑی اور آگے انہوں نے کہا ہمارے بچوں کا کام ہے تو ہم ہمیشہ آگے ہیں کیا واقع ہے اتنی خوبصورت شخصیت سے میں ضرور آپ کو ملواتی ہوں کیا واقع ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے آپ جرے اپنا ہاں جی ان کو دے دی 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 اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کا بہت بہت سواگت ہے سرب اکال کے اس چینل پہ بیڑی میر بانی میں سب تو پہلے تے شکریہ دا کرانگا مہا پرشاندہ بابا جی دا اور اپنے مرشد باق دا بابا ساہی نور خان مندران والے سکار بابا محمد افسر خان مندران والے سکار جنہ دی وجہ دنال اور اپنے باب دا احسان منہ جنہ دی وجہ نال اسی اس دنیا تے آئے بابا جی دعا دو میں پراہ پاہی تاری صاحب اور میں ایک نا چیز بندہ اللہ دا مہا پرشاندی سب کے اور صرف بابی خان دنہ تلک رہتے ہیں ہاں جی کیا بات ہے دوستو میں سے دست دینے چانہ کہ استاد تاریخ خان صاحب جڑے آپا ساڑے بابا پاہی مردانہ جی ہوئے لیں تو ساڑی خوش قسمتی ہے کہ پاہی مردانہ جی تا یہ پروار ہے پاہی مردانہ جی دے پروار دے چون استاد تاریخ خان صاحب نے استاد جاریخ خان صاحب نے ساڑی کنی خوش قسمتی ہے کہ آج انہ دے پروار دین آن ساڑی گلوات ہو رہی ہے ویسے میں تسی سنے ہونا سروا کال تو استاد تاریخ خان صاحب داکہ انٹرویوی آئی جو یوٹوگ تے شروع تو ہیا سی میں پہلا میں جسے سکتے ہیں کہ ادھے کینٹے دا انٹروو رکھیا سی اور ادھے کنٹے تو ٹائی کی کنٹے دا انٹروو ہے گا اور یوٹوگ تے وہ تسی دیکھ سکتے ہیں انہیں پیار دینے گلوات ادھے سپنجا سی کیونکہ ماں پرشان لیا گلوات نیا یہ تسی شورٹ کرنا بھی چاہونا بہت شورٹ کرو دوٹا ایک کٹے تو کجی بھی نہیں بلکل بلکل بہت تینکیو تڑا جی سمانگی سنگھ ہاں جی میں جرور چاہوں گا اسطار جی آپ اپنے جیبن بارے ان چھوٹ ویٹ سا درشکہ نو جیویں کہ آپ جی نے پہلے ذکر کرتا کہ آپ جی دیا گللہ نو سی جنا مرضی وستار چلے جیے او دا کوئی انت نہیں ہو سکتا تاسی جرور تا دیز بانی تا دیز جڑا سنگیت سفر نو پلیز آپ نے لفظہ ویٹ بیان کروں ہاں جی اس طرح ہے کہ میں نے شروع چیتے گاندہ شوق اسٹارٹ یعنی چار سال بھی عمر چی تے میں لتا جی دا ایک بجن سننا ہونا ساں ساورے ساورے لاجیت چم کے جی اے والا بجن نہ سندا رہا تے ہور کلاسیکال میرے والد صاحب بقاعدہ طورتے استاد ولی محمد خان سے ہاں سب جی دے شاگر بھی شاگر اور استاد فیل نیازی صاحب اکی استاد دے دویں شاگر تے کلاسیکال دے گائکستان والا صاحب تے گال فیر ماہ پر شاہد آئیڈیا جی توسی شروع بھی تے بابا جی سرکار نے نا اپنی کلا نال اپنی میر بانی نال اپنے قدمات بلایا کودوں بی فور پارٹیشن یعنی نائنٹین آئی تین سوٹ سوٹی ون یعن نائنٹین 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 تقریبا دوزار چودہ دوزار سولہ چھ پاکستان اندوستان ایکیسی انتہ دو پر آو گئے نا پہلے ایکو پر آس اپنوں مہادے بیٹے سان اپنوں ترتیدے پینڈ پر آس بارال او بٹوارہ ایک اپنی جگہ تے ہیں اس تو بعد میرے والد صاحب نو دو پھل انعیت کی تے میرے بابا جی سائی نور خان مندرہ والی سرکار نے کہ انہوں نے اس دنیا دیتے شیف لے آئے بابا جی سرکار ست کے دے اس تو بعد گانے پر جاندے دا سنگید دا سالڈا سلسلہ والد صاحب دیکھ تھو ہے کاسی کوالی دی پارٹی سے میرے والد صاحب دے مامیان دی انہوں نے ابلاوی پر جاندے سان گائی کی سان انہوں نے گائی کی سکھتے سان سکھتے سکھتے ہیں کارچس ہڈے آن جان اندوستان پاکستان بن گیا کارچس تھاڑے تفیلی آج صاحب آ رہے ہیں پاچی جی تو تبلاو جاندے شروع کی تھا میں چھٹا ہیا چار سال تین سال دی عمر کارچس ہڈے استاد سلامت علی خان صاحب استاد بڑے خان صاحب فتح علی خان صاحب اور ایک بڑی لمبی فرست بہت لمبی فرست نہ لے رہا میرے اوہی گلت آئیتے ان کے گزر جانگے جو تو میں دیکھیا کہ میدی سن صاحب 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 کار آ رہے ہیں تے پرویز مہدی صاحب ساڑے کار آ رہے ہیں حامدلی خان ساڑے کار آ رہے ہیں میں کیا سب تو وڑا کام تے تبلہ ہے جی دے پچھے گلوکار آ رہاں دے پہنے میں اس پاسے چلا گیا مگر الہمدللہ میں تبلہ تے نال چوری چوری شروع کھا لیا پاچی تو پہلے پھر پاچی نے ایک دن بہ لیا کہندے ہوئی کرنا تو صحیح طرح کھا میں کہا جی پھر تسیہ کرو پھر تھوڑا تھوڑا پھر نال جانا شروع کرتا ہے سکول پڑھنا پھر نال تبلہ تھوڑا 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 کر دے کر دیا کر دیا میں جس شہر بھی گیا ہے تاڑیو کینڈا چھے میں دو دفعہ مالک دے میرے ماں پرشان دے دعا چھے میں دو دفعہ کینڈا چھے جاندہ تے فاک ہوئیا دو دفعہ امریکہ چھے میں پوری دنیا چھے مگر میں گانے دا ریاض نال شروع رکھیا ہے آج گانا شروع کردہ تھے نہایت بے کوفیدہ سے بہت سی بندہ چالیس سال دے مرچے کرے سارے گاوہ اے غلط ہے بچپن تو ہی آنا ہے بچپن تو کرنا ہے جیڑے تاڑی گانے دا ریاض نال شروع کردہ تھے میں نے واضح سے ہی آرہی مگر میں سمجھ رہا تھا جیڑے لوگ کلاسیکل دا دامن نہیں پھاڑ دے وہ جگنی میں گانتے ہو دے چھے کوئی نہ کوئی گلتی آجاندی کیا باتا ہے پا میں جگنی گاؤ پا میں مائیا گاؤ پا میں ٹھولا گاؤ تا انہوں ستان سوران دی شناخت ہونے چھے دی بارہ دا پتا ہونے چھے دا دو سوران دا پتا ہونے چھے دا پھر جتا شناخت ہوگی پھر تسی ادب بھی کرو گے لے آزی سب تو بڑھا تیرے پلیا گیا عدب جنہیں عدب کیتا وہ دی کائنات ہے جنہیں عدب کیتا ہوں تا پھر ابنے کیتا ہے واہ 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 آج تے میری بیٹی دا پروگرام ہے ایک فون میں ہوں سب تو پہلے جدا آیا اوہ سستیدہ نال آنا چاہنا اور ایس بچی تے میرے سامنے استاد ریش خان صاحب بڑی بڑی دیا کردے سامنے سکھاندے سامنے تے میں استاد ریش خان جنال میرا جو ڈیوڈ ڈیلیجنڈ فنکار سامن تے ہے گئے نے انہوں کی دی سورچ ہے انہوں سران دی سورچ ہے انہوں زہور دی سورچ ہے چھوٹے بیٹے دی سورچ ہے اللہ تعالی دو ریش خان صاحب بلکہ ریش خان ایک نہیں ہوں انہوں ساڑکو تین تین ریش خان اللہ نے دے جانے کاما بچی تیار ہو جانے تیس نے کئی آر ہو جانے اے دی ویچے تو سی ہوں تو سننے ہوگا کہ ریش خان این ایک جگہ تے بجایا بڑا پانندہ استاد دے پتران دہ وہ بچی نو میرے سامنے ایک شو ہویایا میں فرلاہ رہا ہوں آیا تے آئیلا مشرف دا پروگرام سی جو تو پروگرام کی تا تے بچی دا تے سہور دا کٹھا ستار ہو جو آیا میرا دیل ہٹو گیا اور انہ نے راکیڑا بجایا جیڑا ریش خان صاحب جی نے کم سے کم ساٹھ سال ریاست کر کے بجایا جیڈی بچی ساٹھ سال دا ریاست پندرہ منٹا چی بجا رہی ہے مطلب پھر استاد نے کی پار دیتا ہے ماں پرشاں نے کی اطاعت فرما دیتی وہاں وہاں کیا بات اس دن وہ راگ بجائی کیا راگ بجائی سی بیٹا تو چاروں کشی میں کہہ دلہ پوچھتا لہاں پولتے نہیں گئی چاروں کشی بجائی سی پلنہ نہیں پتر اے سبق ہے پلنہ نہیں جیڑا استاد راپنے نو ماں پرشاں پل گیا پھر وہاں پی گیا اصل ہے انہاں دا صدقہ ہے تو دیا ہے تو ماں پر صدقہ تو دیا ہے دیا ہے صدقہ تو انہاں دی جی 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 پلیز ہن جی ہن جی ہکم ہکم تو میں کہنا بھی ہے کہ میرا جگر بھی ہے میں ایک چیز دیکھیں کہ میں پیش کریں گا ضرور پیش کریں گا کہ میں کہا رہا ہے کراچی پروگرام دسلسلے چایا انہ درین استاد جی ملے استاد ریشکان صاحب تو میں گلا دینا سا ہمیشہ کہ فرحان نے دسی جا رہا ہے تو انہوں کیوں نے دس دے کہ جڑی میرے ناد سا نا خان صاحب دی گفتگو خان صاحب کو لوگ کی ڈار دے تھا تو خان صاحب میرے کو ڈار دے تھا کیوں کہ میں موہ تو کیا ہی دے نہیں تو ہسنا میں نے کہنا اوئے بس جو گفتگو کر دے تھا ہسی جانا آگا یہ باز آندا اللہ تھا تو کرم سی میرے خاصتے ہونوی ہیں تو ظہور نے بلایا سنو جاری کو انہیں چاہتے ہیں ستار پڑی انہیں دے سورچ پہ جایا کہ خان صاحب دینا گوڑی آتلا آکے میں کہا جی میرے بان لی تو آڈی اس بچے ہیں اس بچے ہیں اس بچے ہیں نہیں دس ہوگے بہت بڑی اس ملک سے آتی ہو جائے گی اس دنیا سے آتی ہو جائے گی اونا دے شگرد ایک امریکہ جگہ ہے اونا ہی اس نے داس دے سام میرے سامنے گوڑ جی تا شگرد ایک دنوں داس دے سام خان صاحب بڑے بیٹا ہے خیرنا اللہ زندگی دوے وہ کارو اندر بیٹھا تھا میں خان صاحب کو اچھی جی تاانتے سنو جی آپ کار دیو فران کار دا ہے میں نے کہا ابھی دیکھو اس ہی سوفیاں دے بیٹھے ہیں میں انہیں ساری ویکھی ہیں بچے سے وہ بچے نہیں اس وقت ماشاء اللہ رئیس کا ہے اسداد رئیس کا ہے میں تو انہیں کہنا ہے الحمدللہ تے دنیا کہن دی آیا بندہ خدا دا ستار لے کر آؤ چلو بجاؤں اسی بیٹھے ہو پنجے بیٹھ کے زمین تے انہیں نہیں سوچیا کہ میں کار ایک شبیر آیا ہے آپ بیٹھے نہیں ہوتے تھے میں تھے میری تو عزت نہیں نا 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 اوہ گالے کنجری بنیا میری عزت نہ گاٹ دی میں نے ناچ کے یار منا لیا اس بندے چاہے میں اوہ گالوے کھی انہیں سرسوٹ کے تھے ہاں بابا جی جی کونسی وہ گات سناو کوئی نا لیتا ہے اسی طرح شروع کیتی جو شیر پہنجا تھا کسی چیز میں بہت راضی ہوں میں کہتی بہت شکریہ ایتا اڈی میر بانی دوسری دا دیا ہے اے بچیاں دسے ہیں انہیں اور ہن دس رہا ہے بیٹا زہور سارے جیدوں دس رہا ہنے ہنے پچھے جے ایک پروگرام جیدوں کٹھیا کیتا ہے زہور بھائی حضور بچہ جیڑا اور ٹمی اسی کہنے ہیں پیارنا ٹمی خان ماشاء اللہ اللہ انہیں پروار نو اس خاندہ پروار سارے انہیں پروار مالک سلامت رکھے سارے انہیں پروار سلامت رکھے کائنات نو کائنات نو دیم رکھے سارے لانک مالک 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 سارے سارے چونے ہے کی اس تاضے رائیس خان صاحب دے بارے انہ دے موہوں گلوو سال سے کریے ہوئی انہ دے کی شکشیت سے کیسے انسان سان بہت بارے جدو اس تاضے تاریخ خان ساب نڈر میل ہویا ہے ہمیشہ انہ نے دو تین شکشیتون دا ایسا جکر کیتا ہے انہوں انہیں ایسے پیار ڈاس region خان سارے زہور مالک آرے سارے موسیقی 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 بلکل دوستو ساڈ پاڑ کے پہلے پرماتوان یاد کردہ ہے بلکل ساڈے نا شکشی تھا جوڑیاں نے میں جکر کردہ چلا جڑے کی تو انہوں سارے نا پتا ہے کہ ڈاکٹر جگمون شرمہ جی نے دسے کی انہوں نے استاد رئیس خان صاحب نو ہرولو سنگیت سمیلوں نے سامنے بیٹھ کے سوندہ موقع ملیا تو ساڈے واسطے دیکھو کیسیاں کسے کمال دیا ہستیاں نے جڑیاں آپ دس رہی ہیں کہ کیونکہ ڈاکٹر جگمون شرمہ جی باک کمال تبلہ نو آج نے خوش قسمتی ہے ساڈی کی ویٹنس نے اس ٹائم دے جدوں استاد خان صاحب نے ہوتے بجایا ہوئے گا سدھیر شرمہ جی جڑے کی آپ بڑے اچھے انسان ہیں جدوں بھی انہوں نے اپنا سروکال لائیو تے ہوندے نے اشیرباد دندے نے آپ بھی خوش دوجیاں نو خوش راکھ دے نے اے سدھیر شرمہ جی کڑوں بھی سانوں اے گلا سکھنوں ملدیا نے بہت بہت تانواز پرابدیب سانجی بہت بہت تانواز اور بڑے خوشی دی گال ہے کہ اس ٹائم سانوں جوین کیتا ہے پندت کالی نات مشرا جو کی ممبئی تو تبلہ دی دنیا دے بادشاہ نے اور بہت بڑا نام ہے ساڈے ہندوستان دا وہ بھی ساڈے نال نے تو پندت جی آپ اپنا اشیرباد دیجئے بیٹی کو تاکہ یہ بیٹی آگے جا کے بہت اچھا کام کر سکے ہمارے دیش کا مطلب ہمارا دیش میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان انڈیا سارا یہ سارا ملک ہی اپنا دیش ہے تو یہ سارا ہمارا دیش اچھا ہو سکے خوشیوں مل سکیں تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا انیر کمار جی بہت بہت تانواز پندت جی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے نمشکار لکھی ہے تو میں سب کی طرف سے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب کی طرف سے پندت جی آپ کو نمشکار کہتے ہیں تو آپ ایسے ہی بلیسنگ دیتے رہی ہے تاکہ ہم لوگ بس آپ کے نام کا گنگان کرتے رہیں آپ کے نام کی کیونکہ آپ کے نام میں بہت بڑا نام ہے کالی نات جی تو آپ کے نام سے ویسی لوگ ڈرتے ہیں تو ہم آپ کے نام کا گنگان کر سکیں آپ کا طبلہ سن سکیں بہت ہی بخشش ہے کیونکہ یہ ایک ہی انسان ہے ہمارے ہندوستانے جو میں جو بند مٹھی طبلہ ان کا جو بڑا پاپلر ہے اس کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہی ہے تو بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد بہت بہت دھنیواد جی سمن جی سیندی ہاں جی میں جی ایک چیز کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا جیسے کی جھاریکہ صاحب ہمارے سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے جب بٹوارے کا ذکر کیا تو میرے مائنڈ میں ایک چیز ہی سٹک ہوئی بار بار کہ ہم کلا کا کوئی بٹوارہ نہیں کر سکتا کلا ایک ایسی چیز ہے جس کا بٹوارہ ہم زمین کا بٹوارہ تو کر سکتے ہیں سرکارے لیکن کبھی آسمان کا بٹوارہ نہیں ہوتے دیکھا ہمیں آسمان کا سورج کا چاند کا ان کا بٹوارہ نہیں کر سکتے قدرت نے ہمیں ایک بنایا ہے ہم اس کو زمینی طور پر الگ لگ کر سکتے ہیں لیکن جو ہمارا روح سے آپ کے ساتھ جو ناتا جڑا ہوا ہے اس کا بٹوارہ تو آج بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ نہیں ہو پایا تو کلا ایک ایسا مادھیم ہے جو ہمیں نہ کی صرف کلا کے ساتھ بلکہ ہمیں روح کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ جوڑتی ہے اور ایک بہت اچھا میسیج بھیجتی ہے کہ جیسے کلا کا کوئی مذہب جات نہیں ویسے ہی انسانوں کا بھی کوئی مذہب اور جات نہیں ہم نے بنائے ہیں تو ہم ہی اسے ختم کر سکتے ہیں ایک انسانیت جیسے گربانی میں بھی آتا ہے مانس کی جات سبے ایک کے پہچانے تو ہماری جات صرف انسانیت ہے وہ ہمیں آج ساکشا دیکھنے کو بھی مل رہا ہے جو ہمارا یہ سنگم تریونی سنگم ہوا پڑا ہے تو رتی کا جی بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے آپ سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ سلسلہ اگر ہم خود ختم کرنا چاہے تو کر پائیں گے لیکن سمیں کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا یہ اسے سنکوچنا پڑے گا اس چیز کو تو اس کے لیے ہم شما چاہتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگا جھاری خا صاحب جی سے بات کر کے ان کی جو وچار استادوں کے بارے میں جو انہوں نے باتیں ہمارے ساتھ سان جی کی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ہم ضرور آپ سے وعدہ کرتے وہ ایک ورڈ یوز کر رہے تھے کی پلیز میں کہوں گا ہم آپ کو کہتے ہیں جی پلیز آپ ضرور ان کے پروار کو رئیس خان جی کے پروار کو خان صاحب کے پروار کو ہمارے روب رو لے کر آئیے ہمارا بھی سو بھاگیا ہوگا اور سبھی سنگیت پریمیوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہمیں بہت اچھا لگے گا انت میں میں چاہوں گا ریتکا جی آپ ضرور کچھ کہنا چاہے ہیں ہمارے درست ان کے ان کے کہنے سے پہلے میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں پانپندت کالینات مشرہ جی نے ڈکھی ہے کہ کلاکار کی کوئی بھی جات نہیں ہوتا تو سرسواتی ماں کی کرپا ہے کبھی بھی بٹوارہ نہیں ہوتا تو انہوں نے لکھا ہے ایسی ایسی مہان ہستیاں جو یہ باتیں کہہ رہی ہیں تو ایک ہمارے بھائی ساں میں انہوں نے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے راہی گرجنٹ سینجی توڑا جو تسی لکھے ہیں بھائی اور ساڑے واسطے کسی عبادت تو کٹ نہیں ہے انہوں نے لکھا کہ ایک گلہ ریکارڈ کر کے کتاب دا روپ بچ سامنے لینے چاہیی دیا ہن کیونکہ جو بندے اس دنیا تو چلے جاندے نے جنیاں کتابا ہن اے علماریاں چی چھونیاں رہن دیا ہن انہوں نے لوکی پڑھ دیا ہن بلکل توڑی گئی صحیح گال ہے اسی میں ایجری گالبات ہو رہی ہے ایک کالنوں ساری دی ساری گالبات یوٹیوب چینل پہ چلے جائے گی تو آپ کبھی بھی یوٹیوب چینل سے یہی بات کبھی بھی نکال کے ریتی کا کا نام ڈالیں گے تو سربا کا یوٹیوب چینل پہ آپ کو یہ ساری باتیں وہاں پہ بھی سننے کو ملیں گی تو جتنے بھی آرٹسٹ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں تو ہمارے شکیل چکتائی صاحب جڑے ہیں ہمارے ساتھ جو کی ہمارے لاہور سے پاکستان سے اور ہمارے پنجابی پویٹری کی شان ہے وہ پنجابی پویٹری کے لیے وہ سانس لیتے ہیں پنجابی کے لیے ان کا جو ایک سوچ ہے ان کی جو ان کا لکھنے کا انداز ہے باکمال ہے بہت بہت شکریہ شکیل چکتائی صاحب کیونکہ ان کا بھی ناتا ایک بہت بڑے پروار سے ہے لاہور سے وہ اس سنگی تک بہت بڑا کبھی موقع ملے گا تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو بہت بہت شکریہ شکیل چکتائی صاحب اور آگو جی جڑے ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ سکپال جی بہت بہت شکریہ جسپال جسی جی بہت بہت انواد تو سوری گلنادہ سلسلہ ابھی بند کرنے کو دل تو نہیں کر رہا لیکن ہم ایتکا کو ابھی رات ہو رہی ہے وہاں پہ تو ان کا ستار بادن بھی سننا ہے ویسے تو کلاکاروں کی رات نہیں ہوتی کلاکاروں کی جو رات ہوتی وہ دن ہوتا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے جی اپنا سمن جی ہاں جی میں بالکل ضرور جیسے انہوں نے کہا کلاکاروں کی رات نہیں ہوتی تو جو ریاض کے اس پت پہ چل رہے ہیں ان کو ضرور پتہ ہوگا کہ رات کو وہ تو ویٹ کرتے ہیں کہ رات آئے اور ہم اپنی کلا کے ساتھ جڑیں اور ریاض پہ لگ جائیں تو بہت اچھی بات ہے ریتکا جی بہت اچھا سلسلہ رہا آپ کے ساتھ بات ہوگا میں انت میں ضرور کہنا چاہوں گا آپ ہمارے سبھی ہی درشکوں کو اپنی طرف سے کچھ بھی آپ کہنا چاہے دل کھول کے اس میں کوئی بندش نہیں ہے کہ یہ کہیے وہ کہی آپ جو بھی کہنا چاہے آپ اس چینل کے مادھیم رہی ضرور کہہ سکتے اپنے دل کی بھاونا جو بھی مشکل کرتے ہیں تو میں اس لی دے ضرور ضرور کر دوں جیسے کی انکل جی تُسی کیا کہ وہ اگر کے لیے ساتھے استاد لوگ نے انہا دیا گلدانوں کسے نے کمنٹ کی تاکہ رکارڈ کر کے رکھے جو ہی میں ضرور کہوں گا سنگیٹے خیتر جننے بھی اسٹم ساتھے کو جو پریزنٹ استاد ہے گے جو اپنے برد وستہ وے چہے گے ساتھا فرز باندہ سرکارہ دا فرز باندہ انہ دیا انہ دی تپسیاں نو انہ دیا کئیاں گللہ نو انہ دی نال جیڑے بھی جڑے نے انہ نو ریکارڈ کارکے لکھ کے جتنا مرضی تریقے نال جرور سامبیے بجائے کہ انہ دے دنیا تو روا ہون تو بات کئی جائے جی او اددہ ہون دے سی یا اددہ ہون دے سی سی لگان نالو چنگا سی انہوں نے ہونے ہی سامبیے کیونکہ آ چیز اسی خود بھی ایکسپیرینس کیتی جیدو پی ایچڈی ایم فیل دا کام کرنا ہون دا تا او دو او دو او دو زکر کرنا شروع گردن جیدو گزر چکے ہون دے اسی ایتو کننے سو پاک گے ہوئی جی انہوں نے جیندے جی انہ دی کلا نو سامبیے انہوں نے بھی خوشی ملے کہ سا دی کلا دی کنی کدر ہوری ہاں جی ریتکا جی ہاں جی ریتکا جی کنیکشن یشو کوئی بات نو پراؤنو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میں سن پاکستان سے بلانگ کرتی ہوں اور آج جو میں نے دریس پہنا ہے یہ ہمارے یہاں کا کلچل دریس ہے اور تو میں اپنے سن کو رپرزینٹ کرتی ہوں آپ سب کے سامنے اور میں یہی چاہتی ہوں کہ میں پوری گنیا میں اپنے ملک کا اپنے ماباپ کا اپنے بیرنٹس اپنے گرو کا اور سنس کا پوری دنیا میں نام روشن کروں اور ہمیشہ اپنے بیرنٹس کی اور اپنے گرو جی جو بھی ان کی مجھے ایکسپرتیشن ہیں اس پہ کھڑے اتروں جیسے کہ انہوں نے مجھے ایک بیٹا مان کے مجھے یہ ساس دیا اور یہ سکھایا تو میں بھی ان کو بھرپور ان کے خواہشوں پہ کھڑے اتروں تو یہ سب آپ لوگ کی دعاوں اور پیار سے ہی ہی ہوگا کیونکہ کہتے ہیں دعا اور پیار میں بہت اثر ہوتا ہے تو بس یہ ہی کہنا چاہوں گی کہ آپ ہمیشہ اپنا پیار اپنا آج شیباد اپنی بھائیں مجھے دیں تاکہ میں آگے بڑھوں اور اپنے ملک اپنے پیرنٹس کا نام دیں بہت بہت خوشی ہوئی آپ سب سے بات کر کے بہت خوشی ہوگا کیا تو آپ تیاری کیجئے تب تک ہم لوگ اور ہمیں آپ جاتے جاتے بتا جائیے کہ آج ہمیں کیا سننے کو ملے گا جی آپ کی ستار پر جی میں بہت خوشی ہوگی بہت خوشی ہوگا تو آپ پلیز اپنے اوٹ ہی گی جی جی ضرور ضرور تینکیو بڑھ شکریہ بہت شکریہ دوستو ریتکا جی جنہوں سے روم کیتہ ہے کیوں کہ تیاری کردیں جنہی دیر ہمارے پندر جی 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 پیار کی بارش کرتے ہیں تو بہت اچھے اچھے کمنٹ کر رہے ہیں تو بہت اچھے کمنٹ کر رہے ہیں ایک ایک منٹ ہمارے لیے اپنا بہت اچھا کام کرتا ہے تو ہمارے لیے بہت اچھا رہتا ہے کہ جب آپ لوگ لکھتے ہو کمنٹ کرتے ہو تو ہم لوگ اور ہوتا بھی نہیں کل کا پروگرام جو اور لمبا کر دینا ہے کل کو یہ کرنا ہے کل کو وہ کرنا ہے تو سمن جی سے جی آپ جیتا بھی بہت بہت پانچ مینٹ دوستو بس ساتھی ہوں دی ہیں کہ پانچ مینٹ دے یہ سان رہے ہو گالبات یہ سرف پانچ مینٹ دے بیچ بچی سارا بیچ ہویا ہے تو فون ہویا ہاں جی کی ہو رہا ہے بس ہی لائیو ہون لگے ہاں تو فری ہو ہاں جی بس میں تھوڑا کام کر رہا ہوں جی ہاں جب ایک ٹھیک ہے جی آج ہو پھر جی آج یہ دکھے ہے پیار ہے یہ توڑا اپنا سارے ہیں دیکھ دوچھے نناد پیار ہے ریسپیکٹ ہے سورج وانگ چمکایا یہ کوئی شک نہیں ہے راج بندر سنجھ جو انہاں نے کم کیتا ہے تو آٹا جڑا یہ لکھیا ہے یہ بہت خوبصورت لکھیا ہے ایسیاں ہستیاں ساڑھے سنسار دوچھوکے ہیں انہاں نہیں میں کہنا ہو گنیا نہیں اتھ ہی نہیں کیونکہ انہاں دی ہی بکشش دین آلے سارے کام کا آج چل رہے نہیں تو انہاں لوگاں نے جو بیج بیجے ہیں ساڑھے برگے انہاں لے رہے ہیں انہاں نے کمانیاں کیتی ہیں اسی لہاں لے رہے ہیں اسے طرح ہی جی آج آپ ہر آل کے تو اسی کمنٹ کر رہے ہو ہر آل مل کے اسی کٹھے ہو کے کام چلیے کریے تو میرے خیال جی بہت اچھا کارت ہوئے گا بہت بہت تانواد ڈاکٹر جگوند شرمہ جی تو اسطاد کلویندر سنگھ جی آپ جی دبی بہت بہت تانواد تو اسی جوڑے ہو ساڑھے نا تو گروبندر سنگھ جی جی ریکی ساڑھے جلندر تو کوڈینیٹر نے سربا کال دے انہاں سارے ہیں تھا بہت بہت تانواد تو راب میر کرے رمیش جی بہت بہت شکریہ آپ کا تو ایسے ہی ہم لوگ ملتے رہیں ایسے ہی پروگرام پیش کرتے رہیں آج کا پروگرام یہ کافی اچھا جائے گا لمبا چلے گا کیونکہ ستار کے بعد پھر آرٹسٹ ہمارے پاس ہیں کیونکہ آج ہم تروینی جو میکجین ہے اس کی اوپننگ سرمنی ہوئی ہے صبح تو اسی کو آج سارا دن ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت تانواد سمرن جی سنجی بہت بہت تانواد آپ جی دا بہت بہت تانواد تو اسی ایسے طرح اپنا سارے اشیروہ دندے رہو اسی سنگیت ہم کو کر تیرے دروار پانکے آگے بھدن پسار بہت بہت تانواد جی سمرن جی سنجی بہت بہت تانواد آپ جی ہے ہاں جی اوکی اوکی سمرن جی سنجی نے ان کو میسیج آئی تنک آیا ہے تو تو آڈینا سانجا کرنگے نکل رہو بہت بہت شکریہ نکل بھائی آپ نے ٹائم نکالا اور ہماری اس پروگرام میں آج جڑے ہیں آپ ہمارے نکل بھائی بھی بہت پیار کے ساتھ اس وادن طولہ وادن کرتے ہیں اور ان کی وائف ہے جو بھارت ناٹیم ڈانس کے استاد ہے گروہ ہے تو ہم لوگ جی انہوں نے ایڈمین مناتا سی لیا آپ ہم انہوں نے ایک گالبہ تو بعد سلسلہ سیٹ کر کے دوارہ چیک کر دیئے تو بہت بہت شکریہ بہت بہت تانواد تو ہم نے گالبہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ